بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات اسلام علیکم آج میں سیکالوجی سے ریلیٹڈ جس ٹاپک کو لسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کریکٹریسٹکس آف ریسرچ یعنی ایک اچھے ریسرچ کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں کون کون سی چیزیں اس ریسرچ میں موجود ہوتی ہیں جس کی ویسے انہیں اچھے ریسرچ کے طور پر جان سکتے ہیں سب سے پہلے جو خصوصیت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کنٹرولڈ انوائرمنٹ کنٹرولڈ انوائرمنٹ سے مراد ہے کہ آپ جس انوائرمنٹ میں ریسرچ کے نجا رہے ہیں وہ کنٹرولڈ ہونا چاہیے یعنی لائٹنگ کا ایک پرپر نظام ہونا چاہیے ائر کا ایک پرپر سیٹ اپ ہونا چاہیے ایک پرپر نظام ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ گرمی ہونے چاہیے نہ بہت زیادہ سردی ہونے چاہیے نوائز کنٹرول میں ہو شور نہ ہو یہ تمام وہ فیکٹرز ہیں جو ایک ریسرچ کے ریسرٹ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں ان کی وجہ سے ہماری جو ریسرچ ہے وہ کنفاؤنڈنگ جو کنفاؤنڈنگ ویریبل ہوتا ہے وہ ایک انکلوڈ ہو سکتا ہے یعنی ہماری ریسرچ کنفاؤنڈڈ ہو سکتی ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہو تو یہ ایک پہلا فیکٹر ہے جو ہماری ریسرچ کو ایک ویلیڈ بناتا ہے اس کے بعد دوسرا جو ایک فیکٹر ہے وہ ہے ریشنل ایکسپلینیشن ریشنل ایکسپلینیشن سے مراد ہے ڈیٹرمنٹ بیہیویر یعنی ڈیٹرمنٹ بیہیویر سے مراد ہے کہ کسی ہر ایفیکٹ کی ایک کاؤز ہوتی ہے یعنی ہمارا جو بھی ہم دو ویریبلز میں درمیان میں ریلیشنشپ چیک کرنے جا رہے ہیں آئی وی اور ڈی وی میں تو جو ڈی وی میں چینج آ رہا ہے اس کی ایک وجہ ہونی چاہیے اس کی ایک بہترین ایکسپلینیشن ہونی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو ایکسپلین نہ کر پائیں کہ ہمارا جو ڈی وی میں چینج آ رہا ہے وہ کس وجہ سے ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس چیز کو میں فیل ہو جائیں اس کو ایکسپلین کرنے میں کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں بہیوئر اس ڈیٹرمن یعنی جو بہیوئر ہے اس کی ایک وجہ ہے چینج ہونے کی اس کی ایک کاؤز ہے چینج ہونے کی تو اس میں ہم کاؤز اور ایفیکٹ کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ جو ہمارے ایک کاؤز آیا ہے اس کی کیا کاؤز ہے اور ریل کاؤز ہونی چاہیے تیسرا جو ایک فیکٹر ہے یا جو ایک ریسرچ کی کریکٹرسٹک یا خصوصیت ہے وہ ہیں سسٹیمیٹک ریسرچ ایک سسٹیمیٹک پروسس ہے سسٹیمیٹک سے مراد یہ ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ ریسرچ کرنی چاہیے ہر ایک سیکونس کو یوز کرتے ہوئے ریسرچ کرنی چاہیے ایک سٹیپ بائی سٹیپ سٹیپ ایک ڈیٹرمنٹ جو سٹیپ ہوتے ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے ریسرچ کرنی چاہیے فار ایڈزیمپل کیا سٹیپ ہو سکتے ہیں سسٹیمیٹک کیسے ہوگی سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتا ہے ہم نے ریسرچ کویسچن فارمولیٹ کرنا ہوتا ہے چھیک ہے لٹریچل کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں سٹیڈیز میں گیپ دیکھتے ہیں کہ کن ٹاپکس پہ ریسرچ ہو چکی ہے کن ٹاپکس میں ریسرچ نہیں ہو چکی یا آپ کا انٹرسٹ کیا ہے آپ کس پپولیشن پہ کن ویریبلز کے ساتھ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم ایک ریسرچ کویسچن فارمولیٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم جو ریسرچ کویسچن ہم نے فارمولیٹ کیا ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ ہم لٹریچر کو ریویو کرتے ہیں یعنی اگر میں کہتا ہوں میں ایک ریسرچ کرنے جا رہا ہوں ایموشنل انٹیلیجنس اور سیلف اسٹیم کا ریلیشنشپ دیکھنے جا رہا ہوں میں نے ریسرچ کویسچن بنایا ہے کہ ایدر دیر ایز آ لنک اور ریلیشنشپ بیٹوین ایموشنل انٹیلیجنس ایڈ سیلف اسٹیم تو میں کیا کروں گا میں اپنے اس ریسرچ کویسچن کو لے کر لٹریچر کو ریویو کروں گا میں دیکھوں گا کہ کیا اس ٹاپک پر اس کویسچن کو کا آنسر یا جواب حاصل کرنے کے لیے پہلے بھی لوگ ریسرچ کر چکے ہیں اس لیے اس کو میں لٹریچر ریویو کروں گا اس کے بعد میں اپنے ہائیپاؤسیز کروں گا اس لٹریچر کو ریویو کرنے کے بعد اس کی بیس پر میں اپنے ہائیپاؤسیز فارمولیٹ کروں گا میں دیکھوں گا کہ میرا ریسرچ کوئیسچن تھا کہ کیا ایموشنل انٹیلیجنس کا لنک سیلف اسٹیم کے ساتھ ہے اس کے بعد میں نے ریسرچ کوئیسچن بنا کے میں نے لٹریچر کو ریویو شروع کیا اور لٹریچر کو ریویو کرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ یس لنک بیٹون ایموشنل انٹیلیجنس سیلف اسٹیم تو میں نے اس کی بیس پر اپنا ہائپاؤسیس کریٹ کر دیا اب ہائپاؤسیس کریٹ کرنے کے بعد پھر میں اپنا سامپل سیلیکٹ کروں گا کہ کس سامپل پر میں نے ریسرچ کرنی ہے کس پاپولیشن سے سامپل نکالنا ہے اور اس سے میں نے ڈیٹا کولیکٹ کرنا ہے پھر میں اپنا ایک کوئیسچنیر بناوں گا یا پہلے سے موجود کوئیسچنیر کوئیس کروں گا یا اپنا خود انڈیجنس کوئیسچنیر بناوں گا اس کے بعد میں ڈیٹا کولیکٹ کروں گا اس کو بعد میں انیلائز کروں گا ڈیٹا کو اور انڈ پر میں اس کو انٹرپریٹ کر کے جنرلائز کر دوں گا تو یہ جو ہیں یہ سارے سٹیپس ہیں سسٹیمیٹک یعنی ایک سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے چلنا یہ نہیں ہم نے پہلے سٹیپ کیا اس کے بعد آٹھانہ سٹیپ کر دیا پھر ہم نے تیسرا سٹیپ کیلئے نہیں بلکہ ہم نے پہلے ریسرچ پیسچن بنانا ہے پھر ہم نے لیٹریچر کو ریویو کرنا ہے پھر ہم نے ہائی پاکسز کو کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اپنا سرمپل سیلیکٹ کرنا ہے پھر ہم نے اپنا سیلیکٹ کرنا ہے پہلے ریگرس سے مراد یہ ہے use of appropriate statistical techniques statistical research designs appropriate sample appropriate methods for conducting research یعنی جب ہم research کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہمیں appropriate جو statistical techniques جو use ہوں گی جو ہمارا research question ہے اس کی appropriate اگر ہم relationship دیکھ دیکھنے جا رہے ہیں emotional intelligence self esteem میں تو ہمیں definitely person product moment coefficient of correlation کو use کرنا ہے اگر ہم difference معلوم کرنے جا رہے ہیں گروپ میں تو ہم کو معلوم کرنا ہے اگر ہم appropriate research design کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم دو variables کو آپس میں compare کرنے جا رہے ہیں دو samples جا رہے ہیں تو ہم correlational design use کرنا ہے اگر آپ adolescence پر research کرنے جا رہے ہیں اگر ہم sample کی بات کریں تو اگر ہم adolescence پر research کرنے جا رہے ہیں تو ہم نے وہ لوگ لینے جن کی عمر 12 سے 18 سال ہو اگر ہم young adults پر research کرنے جا رہے ہیں تو ہم sample بھی ہو جائے گا appropriate research design بھی ہو جائے گا appropriate statistical technique بھی تو appropriate technique research sample اور دوسری چیزیں کو use کرنا جو relevant ہو آپ کے research question سے match کر رہی ہوں اس کو ہم کہتے ہیں ہم باتن نوبال جو کریکٹرسٹکس ہے اچھی research خصوصیت ہوتی ہے وہ ریلائیبیلٹی ریلائیبیلٹی سے مراد ہے consistency in scores یعنی ہم نے ایک skill administer کی ہے اس کے کچھ دنوں بعد کوئی سات دن دس دن بیس دن بعد ہم وہ skill دوبارہ جب administer کرتے ہیں تو دونوں scores میں relation آنا چاہیے ایک consistency آنی چاہیے ہاں تھوڑا بہت difference ہو سکتا ہے یعنی اگر اس کا دونوں scores administration آپ نے آج کی ہے آپ کو score مل گیا پھر اس scale کو آپ نے ہفتہ بعد administer کی ہے آپ کو اور score مل گیا اس کا یاد رکھیں population سیم ہونی چاہیے سامپل سیم ہونا چاہیے تو جب دو score آپ کو مل گئے آپ نے consistency liability دیکھ نی ہے تو آپ اس میں correlation کو use کرتے ہیں جو index ہے جس کو ہم کو ریشنل کوفیشنٹ کہتے ہیں وہ پہلی جو آجاتا ہے .95 اور بات میں آجاتا ہے .87 تو اتنا فرق acceptable ہے اس کو accept کیا جاتا ہے یعنی دو variable میں آپ نے relationship دیکھا emotional intelligence self esteem کے ساتھ .95 آگیا پھر ساتھ دن بعد دوبارہ emotional intelligence self esteem relationship دیکھا .81234567 یہاں تک آگیا تو یہ acceptable ہے اتنا تھوڑا بہت اوپر نیچے جو فرق ہوتا ہے بہت بہت بڑا change نہیں آنا چاہیے یعنی اگر پہلی دفعہ آپ relationship .85 آگیا دوسرے دفعہ آپ .50 تو یہ ایک بڑا change ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی research reliable نہیں ہے ریلائیبل تب ہوگی جب scores میں consistency پائی جائے گی دونوں scores میں مستقلیت پائی جائے گی یعنی تھوڑا بہت different ہوگا پہلے بھی ان کا وہی response تھا اس کے تھوڑے دنوں بعد بھی آپ کا وہی response ہے اس کے بعد ایک چھٹا فیکٹر آجاتا ہے validity ویسے تو اگر ہم definition دیکھیں validity کی تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ scale بنایا جانا چاہیے جو اس construct کو میر کرے جس construct کو جس variable کو میر کرنے کے لیے وہ design کیا گیا ہے وہ scale یعنی اسی variable کو میر کرے جس کو میر کرنے کے لیے وہ design کیا گیا ہے یہ نہ ہو کہ ہم نے scale depression کا بنا لیا ہے اور depression کو میر کرنے کے لیے بنا لیا ہے اور میر anxiety کو کر رہے ہے یا ہم نے scale anxiety کو کرنے کے لیے بنا دیا ہے اور وہ کسی اور variable کو کر رہے یا conversion کو کر رہے یا anxiety disorder کو کر رہے یا کسی اور phobia کو کر رہے تو ہمارا scale جس variable کو میر کرنے کے لیے scale بنا جائے وہ scale اسی variable کو میر کرے ایک توشت کی definition ہو گئی دوسرا میں سمجھتا ہوں جو اگر ہم ریسرچ کی characteristics کی بات کرتے ہیں تو دو طرح کی دو طریقوں سے research valid ہوتی ہے ایک ہوتی ہے internal validity اور دوسری ہوتی ہے external validity internal validity سے مراد یہ ہے کہ جو change dependent variable میں آ رہا ہے آپ research کر رہے ہیں آپ independent variable کا effect دیکھ رہی ہیں dependent variable میں اب جو change dependent variable میں آ رہا ہے آیا وہ independent variable میں تبدیلی کی وجہ سے ہی آ رہا ہے یا کسی اور وجہ سے آ رہا ہے اگر تو dependent variable میں جو change آ رہا ہے وہ ویلیٹی ہی آ رہا ہے تو آپ کی research ہے انٹرنلی ویلیڈ ہوگی اب ایکسٹرنل ویلیٹی کیا ہوتی ہے ایکسٹرنل ویلیٹی جنرلائز بیلیٹی سے ریلیٹی ہے جنرلائز بیلیٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ کس حد تر آپ کی جو جو ریزرٹ ہیں وہ اس قابل ہیں کہ آپ ان ریزرٹ کو جس سیمپل سے وہ ریزرٹ لیے ہیں وہ ریزرٹ اتنے ویلیڈ ہیں اس قابل ہیں اتنے آثنٹک ہیں کہ آپ ان ریزرٹ کو پاپولیشن پر ایمپلیمنٹ کر سکیں جنرلائز کر سکیں یعنی آثنسٹی آف یور ریزرٹ ڈیٹ یور ریزرٹ ریزرٹ تو یہ تھا آج کا لیکچر جس میں ہم نے ڈسکس کیا ہے کریکٹریسٹک آف ریزرٹ کو یعنی ایک اچھی ریزرٹ کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں ایک منٹ میں دوبارہ اس کو سمارائز کر دیتا ہوں ایک اچھی ریزرٹ کی خصوصیات لائیبیلٹی اور آجاتی ہے ویلیڈیٹی ویلیڈیٹی بھر آگے انٹرنل ویلیڈیٹی آجاتی ہے اور ایکسٹرنل ویلیڈیٹی آجاتی ہے that's all thank you very much